اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے لاہوری چنیں لاہوری چنیں مرانے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں ترکار ہیں اس میں تقریباً دو کپ ہمیں بوائل چنیں چاہیے ایک آلو چاہیے باریک میش کیا ہوا یا آپ قدو کش کر لیں ایک آلو کچھا والا چھٹو دو چمچ ہمیں املی کی پیس چاہیے اس کے علاوہ ہمیں سرخ میرش دو چمچ چاہیے ایک چمچ ہمیں نمکہ چاہیے ایک چمچ گرم سالے کا پسا ہوا ایک چمچ ہمیں سوکا دنیا پسا ہوا چاہیے تقریباً تھوڑی سی کلونجی ایک چھٹکی کلونجی چاہیے ایک چمچ ہمیں سفید زیرہ چاہیے اچھا سرخ میرش کے لیے میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو مرچہ ہوتی ہے اس کو بسار کہتے ہیں ہم لوگ زیادہ تا یہی یوز کرتے ہیں یہ ہم لوگ گھر میں بنا لیتے ہیں تقریباً ہم سال ڈیر سال اس طرح یوز کرتے ہیں اس کا بنانے کا یہ بھی میں آپ کے ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس کی جو ریسپی یہ میں آپ کو اپلوڈ ہوں لیکن میں آپ کو رفلی بتا دیتی ہوں کہ اس میں عام سورہ میرش یوز ہوتی ہے اس کے اندر ہم حلدی ڈالتے ہیں پی سی وی حلدی سکا دھنیا پی ساوہ ڈالتے ہیں زیرہ پی ساوہ ڈالتے ہیں اس کے علاوہ ہم ہنگ ڈالتے ہیں اور موسٹرڈ آئل اس میں ایڈ کرتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو ریسپی انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کروں گی اس کے علاوہ ہمیں سبز دھنیا سبز میرش چاہیے ایک چمچ ہم لوگ دیسی گھیں یوز کریں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام یہ ہم نے اپنا فلیم آن کار دیا پہلے ایک چمچ دیسی گھیں گے ڈالیں گے اس میں پھر ہم نے کوکنگ آئل تھوڑا سا ہس پہ ضرورت ہی جتنا آپ کو چاہیے اتنا ڈال لیں یہ تھوڑا گرم ہو جائے اس میں ہم زیرہ ایڈ کریں گے صرف زیرہ یہ ہم نے زیرے کو ہلکا سا بھوننا ہے یہ ہمارا زیرہ جو ہے almost done ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں میچیں ڈالیں گے یہ سارے سپائسی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں چنے ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں چنے بھی ایڈ کر دیں گے اچھا چنے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں یہ جو ہم نے بنایا تھا پھر ہم نے اس میں دو چمچ اگر آپ کے پاس انگلی کا پیسٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ جو انگلی ہوتی ہے اس کو بھوکے اچھی طرح اور اس کا آپ پیسٹ بنا سکتے ہیں اب اس میں ہم نے سبز میرے سبز دھنیا بھی ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی پانی کیونکہ اس میں میرچوں کے جلنے کا ہوتا ہے میرچیں جل نہ دیں ساتھ ہی پانی اس میں ایڈ کر کے اور اس کو بہلکل ہلتی آنچ پہ راکھ دینا ہے اتاکہ جو آلو ہیں وہ اس کے اندر سہی مکس ہو جائیں اور اس کا پانی بھی گریوی بھی سہی اچھی کلکے سے بن جائیں یہ دیکھیں ہمارے چنیں آلوست ری ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تھک بھی ہو گئے ہیں اور اس میں جو آلو ہیں وہ اچھی طرح اس میں مکس ہو گئے ہیں اور گریوی بھی اچھی بنی ہے اب میں آپ کو اس کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتیوں یہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں نکالے ہیں ان کے اوپر آپ اترک تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں سبز میرچ سبز دھنیا یہ دیکھیں اس کو آپ نان کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہیں پلین رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور پراتے کے ساتھ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کے ہوتے ہیں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرئے گا اور اپنا بہت خیار رکھئے گا اوکے اللہ حافظ